بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب لائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سمود اور مدائن ساحلے کے علاوہ ان پر اترنے والے عذاب کے حوالے سے بتائیں گے کہ ان پر کس طرح سے عذاب اترا اور در حقیقت ان کی داستہ کیا تھی قوم آدھ کے حالات اپنے تمام تلبرت انگیز ذرس کے ساتھ بطور اقتصار تمام ہوئے اور پھر قوم سمود کی باری آتی ہے تاریخ کے مطابق یہ قوم مدینہ اور شام کے درمیان وادی القرآن میں رہتی تھی یہاں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب ان پیغمبر یعنی حضرت سالح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو انہیں بھائی کے طور پر یاد کرتا ہے یہ کتنی امدہ موثر اور خوبصورت تحریح ہے اور تعبیر ہے اس کے بعض مطالب ہم نے مقرف آیات میں دیکھے ہیں درد دل رکھنے والا مہربان بھائی کہ جو خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بیچا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سالح کا اصولی لائحہ عمل بھی دیگر انبیاء جیسا ہے وہ لائحہ عمل جس کا آغاز توحید سے اور ہر قسم کے شرک اور بدپرستی کی نفی سے ہوتا ہے وہ شرک اور بدپرستی جو انسان کی تمام مشکلات کا خمیر ہے اس نے کہا ہے میری قوم خدا کی پرستش کرو کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے بعد ان میں اکشن آسی کی تحریک پیدا کرنے کے لیے انہیں پروردگار کی اہم نعمتیں کہ جو ان کے پورے وجود پر محید ہیں کا ایک پہلو یاد دلائے گیا ارشاد ہوتا ہے وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے بے قدر و قیمت خاک کہاں اور یہ وجود عالی اور بدی عمدہ خلقت کہاں کیا کوئی اکل اجازت دیتی ہے کہ انسان ایسے خالق و پروردگار کو جو یہ قدرت رکھتا ہو اور جس نے یہ نعمت بخسی ہو اسے چھوڑ کر ان تمسخر آمیز بھتوں کے پیچھے جائے لیکن یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ خدا یہ نہیں کہتا کہ خدا نے زمین کو آباد کی اور تمہارے اختیار میں دے دیا ہے بلکہ کہتا ہے کہ زمین کی آبادی اور تعمیر تمہارے سے پورد کر دی گئی سعودی عرب کی حکومت نے قوم عاد و سمود کے اس مقام کو ایک تفریقہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں قبیس قوم پر سخت ترین عذاب آیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ یہاں تہرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا یہ تفریقہ مدائن سالح یعنی سالح کے شہر کے نام سے مشہور ہے انیس سو بیاسی سے اس علاقے میں آثار قدیمہ کی خدوائی کی گئی اور یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ قرار دے دیا یہاں جملہ ایک سو اکتیس پتھروں میں تراشے ہوئے مکانات ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جن نافرمان قوموں کا تذکرہ امت محمدیہ کی عبرت اور سبق کے لیے کیا ہے ان میں قوم آد و سمود بھی شامل ہے اور اس پر عذاب کی عبرتناک نشانیاں مدائن سالح کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن میں سورہ فجر میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے تاریخ دام بتاتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے لسلام کے پانس میں بیٹے عرم کے دو لڑکے آد و سمود تھے آد کی اولاد قوم آد کہلائی اور اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا عذابنی کی علاقت کے بعد حضرت حود کے ساتھ بچ جانے والی قوم آدھ سانی کے نام سے مشہور ہوئی اور اپنے جد عالی سمود کی مناسبت سے قوم سمود کہلائی اسی قوم میں اللہ نے حضرت سالح علیہ السلام کو پیدا کیا سورہ عراف میں حضرت سالح علیہ السلام کو بھیجے جانے کا ذکر ہے سمود کا ذار الحکومت سبہر تھا جس کو آج مدائن سالح کہا جاتا ہے یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اتنی طاقتور کہ پہاڑوں کو اس طرح کاٹتی تھی جیسے نرم زمین یہ لوگ طویل القامت اور طویل العمر بھی تھے سنتراشی کے ماہر تھے اس کا اندازہ آج بھی موجود ہے کہ قوم کے باقیات سے لگایا جا سکتا ہے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا ان سے ستونوں والے آگ اور عرم کے ساتھ جن کے معاند کوئی دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھی اور میخوں والے فیرون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی سرکشی کی تھی اور بہت فساد پھیلایا تھا آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کورا برسایا اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہیں قرآن مجید میں پانچ اقوام کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے یہ قومیں جزیرہ تلعرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہتی تھیں ان میں قوم نوک، قوم آدو سمود، قوم لوت اور بنی اسرائیل شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان سے زیادہ مراعات اور ان سے زیادہ مہربانی اللہ نے کسی اور قوم پر نہیں کی اس کے باوجود بھی یہ اقوام نافرمان نکلیں اور آئندہ نسلوں کی عبرت کے لیے اللہ نے اس پر الگ الگ طرح کے عذاب مسلط کر کے ان کو مٹا دیا لیکن ان کی نشانیوں کو باقی رکھا قوم آدو نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا کر مت پرستی اختیار کر لی تو اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت اہود کو مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم آدھ کو خدا پرستی اور انصاف کی دعوت دی لیکن چند ایک افراد کے سوا تمام لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا حضرت اہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرنے لگے جب ان کے مظالم اور نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالی نے ان پر ایک ہولناک عذاب بھیجا سات راتیں اور آٹھ دن آگ کی طرح گرم ہوا چلی اندہ توفان اور گرد و غبار ان پر مسلط کر دیا گیا گرم ہواوں کے ساتھ قوم آدھ پر سنگباری بھی ہوتی تھی ہوا ان کو اٹھا کر اس طرح پٹکتی کہ ان کے بیجے پھٹ جاتے ان کے سر جسم سے الگ ہو جاتے ہوا کسی سوار کو اس کی سواری سمیت آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر نیچے پٹکتی تھی اس طرح قوم آدھ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی حضرت حود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی علاقہ چھوڑ کر جانا چاہا اور وہ جا چکے تھے حود علیہ السلام کی قوم جس شہر میں پہنچی اس کو حضرت موت کہا جاتا ہے اس شہر میں اسلامی حکومت قائم کر کے زندگی بسر کرنے لگے سینکڑوں برس بیٹ گئے جس جگہ قوم آدھ پر عذاب آیا تھا وادی رکراہ کا یہ مقام آج تک ویران ہے ایک دن ایک قوم کا زردار سمود بن عامر تھا خشک سہرہ سے پٹک کر اس طرف آ نکلا اور جب اس نے دیکھا کہ یہاں رہائش مکانات اور چشمہ بھی ہے اس نے قوم کے ساتھ اس مقام پر رہائش اختیار کر لی قوم سمود میں دن بدین اضافہ ہونے لگا یہ قوم بھی بد پرست تھی جب یہ قوم خود خوشحال ہو گئی تو اس نے کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا قوم سمود موجودہ حجاز اور شام کے درمیان آباد تھی قدیم تحریروں سے اس قوم کے بارے میں تاریخ دانوں نے اندازے کام کرتے ہوئے بتایا کہ ہر آبادی میں دو بڑی عمارتیں ہوتی تھی ایک عمارت حکمران کی ہوتی تھی دوسری کہن یعنی پجاری کی یہ دونوں پوری آبادی پر مشترکہ حکمرانی کرتے تھے قوم سمود ایک خوشحال قوم تھی مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی عیش و عشرت کے تمام سامان موجود تھے اسی بے فکری نے ان کو اپنے بزرگوں کے دین سے دور کر دیا تھا اور انہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ کر متپرستی شروع کر دی تھی اسی دور میں حضرت حود علیہ السلام کی تعلیمات پر کاربند افراد کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی دار الحکومت سجر میں ان کی ایک چھوٹی عبارتگاہ تھی جس کے اطراف پہاڑیاں تھی ان پہاڑیوں کو تراش کر مکان بنائے گئے یہاں ایک صاف و شفاف چشمہ بھی تھا اور ہرے بھرے کھیت بھی تھے آبادی کے دوسرے کنارے پر اس وقت کے بادشاہ جندہ کا محل تھا حضرت سال دیگر نبیوں کی طرح آبادی سے باہر جا کر اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے ایک دن اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے ایمان کی دعوت دی اور ان بتوں کو جن کو یہ قوم پوچھتی تھی جھوٹا قرار دیا اس پر قوم سمود کے لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا کئی لوگوں نے حضرت سالح علیہ السلام کو کافی برا بلا کہا لیکن سنجیدہ لوگوں نے ان کی بات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا ایک دن قوم کے بڑے بزرگ ان کے پاس آئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دعوت دین سے باز آ جائیں لیکن سالح علیہ السلام نہیں مانے بلکہ ان سے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لوں تو مجھے اللہ کی ناراضگی سے کون بچائے گا نہ سالح مانے نہ قوم سمود اپنی ہٹ ترمی سے باز آئی بلکہ حضرت سالح علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں نفرت بڑھتی گئی ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں تو ہمارے پاس یہ دولت اور عیش و آرام بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے برخلاف آپ سالح علیہ السلام کی قوم پاکی پر سالح علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن کوئی کوشش کارگر نہ ہوتی اس طرح حضرت سالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان رسہ کشی جاری نہیں قوم سمود کا غریب اور کمزور تقبہ حضرت سالح علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا تھا اس قدر مخالفت کے باوجود جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو تمام کے تمام لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے انہوں نے حضرت سالح کو جٹھلانے کے لیے کوئی موزہ پیش کرنے کو کہا اور خود ہی یہ مطالبہ بھی کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ابھی اور اسی وقت سامنے کی پہاڑی پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور یہ اونٹنی اس وقت بچہ بھی دے حضرت سالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور بارگاہ خداوندی میں دعا کے قبول ہوتے ہی وہ پہاڑی جس کا نام قطبہ تھا ہلنے لگی پہاڑ پھٹ گیا اور ایک اونٹنی باہر نکلی اونٹنی نے باہر نکلتے ہی قوم کے مطالبے کے مطابق بچے کو بھی جنم دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا موزہ دے کر تمام قومیں سجدے میں گر جاتی اور حضرت سالح کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ شرف با اسلام ہو جاتی لیکن حق کے خود صداقت کی یہ واضح رشانی دیکھ کر صرف چند لوگ ہی ایمان لائے حضرت سالح کے اس موزہ کو اس وقت کے قانون میں سہر یعنی جادو خرارتے دیا ان تمام حقائق و واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کون سی باتیں تھیں جن پر قوم سمود کو آدھ سے نواز آ گیا قوم سمود کو عذاب کی دولت سے نواز آ گیا اور انہیں رہ دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا